بھئی نائلہ آپ کی بہت تعریف کر رہی تھی کہ آپ بہت ذمہ داری سے اپنا کام کر رہی ہیں تائم کیو سر بس آپ نے ان دو باتوں کا خیال رکھنا ہے مجھے سک نفرت ہے ان سے ایک خواہ خواہ کی مجبوریوں بتا کر ایڈوانس سیلری مانگنا اور دوسرا بہانے بہانے سے چھٹی کرنا اور ٹائم کی پنکچوالیٹی کے بارے میں مجھے نائلہ بتا چکی ہے سر میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دے گوڈ نائلہ آپ ان کو کام سمجھا دیں اور پھر میرے پاس دے گی جی سر کانچلیشنس تائم کیو یا اس میں تائم کیو کی کیا بات ہے ہم لوگ فرنڈز ہیں ہم نے ایک دوسرے کے کام آئیں گے تو کون آئے گا اچھا سنو تمہارا پر فیس بک آئیڈیا ہے آہ لیکن رزوان کے نام کی ہے اپنے نام کو اپنی پہ اچان بناو مرد کے نام سے جانے جانے والی عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی خیر بی بی کھایا ہے اپنی دادی کے پاس شایرے تک شروع آگا لو تمہارا کام بھی شروع ہوگا چیز سامنکم جی اس ٹھائی جی رہے ہیں جی سر سر وہ بھی میٹنگ میں بیزی ہے کوئی میسیج ہے تو آپ پلیز بتا دیجئے تھانکیو خدافز پہلا تین پہلا کامر پہلا جھوٹ جافری صاحب تھے نا کوئی نہیں آریا سب یہاں چلتا رہتا بانک سے کال ہوگی کرزہ لینے کے بعد یہ لوگ بانک والو سے بھاپتے ہی رہتا تینشن کی کوئی بات نہیں آئیا انہوں نے تو خود بانک سے کرزہ لیا وے تو سالری ٹائم پہ دیتے ہیں آئے ہاں سالری دیتے ہیں ٹائم پہ تم تینشن ہی لوگ پیسٹ آف لاغ تینکیو پولا پولا بچہ چاہاں چاہاں کولا ہے ایسے رزوان چھوڑ کے گیا ہے اللہ کیوں گے کے دنوں میں کبھی کوئی اچھی بات بھی مو سے نکال لیا کریں تو جتنا بردی چھپا لے حقیقت یہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالی ان کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے دعائیں مات دیا کر قبول نہیں ہوتی ہیں پتہ ہے میں کافی دنوں سے تمہارے متعلق سکھلا واہ تم سوچ رہے تھے وہ بھی میرے متعلق اس کا مطلب تم بھی سوچتی ہو کیا ہاں جس سے ملنا آپ کو خوشی دے اس کی خوشی میں سوچ تو آتی ہے نا کیوں نہیں سوچنا چاہیے نہیں سوچ تو آئی جاتی ہے بتانا جھگڑا کس بات پہ ہوا ہے ارے کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہوا عشفین نے آج سے اپنی نوکری شروع کر دی ہے اوہ اچھا اب سمجھا عادی تنخواہ دیتا ہے نا سوچا ہوگا کہ نوکرانی کا کام ماں سے ہی کروا لیتا ہوں جیسے آپ تو اپنی پوری تنخواہ مجھے دیتے تھے جو بچوں کی ساری ذمہ داری مجھ پہ ڈالی ہوئی تھی مت بولو اسماں ساری ساری رات بیٹھ کے تھے ساری ڈیوٹی دیتا تھا جب یہ بچے پی پان کرتے تھے جانتی ہوں جیسے ہی بچہ ذرا روتا تھا فوراں اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اسے باہر لے کر جاؤ میری نیند خراب ہو رہی ہے صبح نوکری پر جانا ہے تو ٹھیک کہتا تھا نا صبح جا کے کمانا ہوتا تھا نا کوئی خرچہ تیرے ماں باپ کے گھر سے نہیں آتا تھا ہاں ہاں آپ کی اممہ کونسی مجھے چوریاں کھلاتی تھی دیکھ اسماں گڑے مردے بات اکھار تم بتا رہے تھے کہ میرے مطالق سوچ رہے تھے میں ایکچولی یہ سوچ رہا تھا کہ تم اچھی خاصی اکیڈمی چلاتی ہو انکم بھی اچھی ہے تمہاری پھر یہ جوب کی تم تو کیلکولیشن میں پڑھ گئے آنے نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے میں جو اکیڈمی چلاتی ہوں اس کے پیسے ڈونیٹ کر دیتی اور جو جوب سے کماتی ہوں اس سے اپنا گزارہ کرتی ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے پر کیوں جب تم سیٹل ہو جاؤ گے نا تب تم بھی ڈونیشنز دیا کر اپنے جیسے لوگوں کی مدد کرنے میں بہت سکون ملتا ہے چائے پیو ٹنڈی ہو رہے اسلام علیکم لالا ایک سال پہلے چھوٹا سا کام دیا تھا ابھی تک نہیں ہوا تجھ سے پتہ نہیں کن چکروں میں لگا رہتا ہے تو لالا کوشش تو کر رہا ہوں میں کام تھوڑا مشکل ہے لیکن ہو جائے گا ایک دو دن میں نہیں ہوا تو وہاں آخر گولی سے اڑا دوں گا اتنا ہی ضروری کام ہے تو خود چلے جاؤ سارے کام اگر مجھے ہی کرنے ہیں تو ان کو کیوں رکھا ہے میں نے اپنی آوارا گردیوں میں لگے رہتے ہیں اسی لئے ڈانٹ کے رکھتا ہوں یہ چیزیں کون دھاگ لے جاتا ہے ایسے میرے بھی سارے ایسے دھا Adam ابھی نوشین کو صلاح کر رہی ہوں کچھ بولی تو نہیں تمہاری ساس نہیں نہیں انہوں نے بھلا کیوں کوئی بات کرنی تھی بلکہ وہ تو کیلی نہیں تھی کہ میں رسوان کا فون کرتی یہیں بلا لو ہم رات وہیں رک جنے میں نے منع کرتی ہوں نے بہت اچھا کیا کوئی ضرورت نہیں ہوا زیادہ در رکنے کی تمہاری ساس بہت چالاک عورت ہے اور ایک بات اور بھی ہے میری بات سنو بچی کو اتنا زیادہ بانا چھوڑا کرو کچھ کھلا پلا دیا تو وہ بھلا کیوں کچھ کہیں گے ان کا اپنا خون ہے خیر اگلے ہفتے آپ کی نوازی آپ کی گھر ہوگی تم لوگ کب بند کرو گے بچی کوئی در ادھر پھینکنا میری مانو تو وہاں کے پیسے بند کرو اور ایک نوکرانی رکھیں ماں فرحل ایسا نہیں ہو سکتا ابھی جو چل رہے وہ ٹھیک ہے تم نا کبھی میری بات مت ماننا پھر جب سر پہ پڑتی ہے نا تو کہتی ہوئے ماں ٹھیک کہہ رہی تھی اچھا چلی میں باد میں کرتی ہوں آپ سے بات رزوان آگے میں سر کھانا پوچھ لے جا اللہ حافظ یہ الٹی سیدھی پٹیاں مت پڑایا کرو بیٹی کو شوہر کے خلا ان کا خیر برباد ہو سکتا ہے بلکل صحیح کہتی ہوں میں غلط کہتی ہوں وہ گھر کا داماد ہے اور داماد بیٹا ہوتا ہے اچھا اتنا سگا ہوتا تو تنخواہ میں سے پیسے دیتا ہمیں چلو اشفین کی نوکری نہیں تھی لیکن وہ تو ٹیوش نے پڑھا رہا تھا نا اپنے گھر کا خرچ ہے بیٹی ہے اس کی تو ہماری بیٹی نہیں ہے وہ جس کی تنخواہ پہ اپنا گھر چلا رہا ہے وہ اس طرح کیوں سوچتی ہو کیس شروع ہو گیا ہے مل جائیں گی تنخواہیں اور پھر ہمیں اشفین کی تنخواہ کی ضرورت نہیں رہے گی خبردار اگر آپ نے اشفین کو اس بارے میں کچھ بھی بتایا ارے کلکس کے بچوں نے جوان ہونا ہے ان پہ خرچ ہوں گے یہ پیسے میں تو ساری زندگی آدھی تنخواہ لیتی رہوں گے اس سے ارے کیوں وہ اتنا خوار ہو رہی ہو ارے جو بھی تنخواہ کے پیسے ملیں گے سب ان کی کام آنے ہیں نا میں نے سارا حساب لگا لیا پورے نو لاکھ ساٹھ ہزار تین سو ساٹھ روپے ملیں گے اب دیکھیں نا جب تک بچے جوان ہوگے یہ پیسے تو خرچ ہو جائیں گے بیٹی کا ساتھ ہے اس کی شادی نہیں کرنی گیا ارے اللہ کا شکر ادا کیا کرو آپ تو جیسے ہر وقت شکرانے کے سجدے ادا کرتے رہتے ہیں اللہ اکمر ڈرائیں تو مت مجھے ارے درتی بھی ہو تم ہاں اببا اممہ کل کاؤکرہ سے در گئی بھی اببا جی بیٹا یہ اممہ ہمیشہ سیسی تھی کیا ارے ہمیشہ کہ تو پتہ نہیں بیٹا مجھے تو ایسی ملی دی سن رہی ہوں سن رہی ہوں میں تم دونی کی باتیں ارے باپ بیٹی کے آپس کی بات ہے اب اسے نہ بگار دینا بڑی کی طرح ارے بیٹا تو پڑھائی پر دھیان دے دیکھئے فنہ پیر اور منگل رات آٹ بجے صرف خرین انٹرٹیمنٹ پر